بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنے ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی سیمپل اور ڈیلیشیس ایک ڈیفرنڈ سیلٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ ہم آج بنائیں گے گھیہ توری کے ساتھ ویڈیو کو ویڈاؤٹ سکیپ کیے آپ اینڈ تک دیکھیں اور پھر کومنٹ باکس میں بتائیں ریسپی کے بارے میں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور اشتداروں میں ضرور شیئر کیا کریں یہاں پہ میں نے ایک گھیہ توری لی ہے جو لمبی والی گھیہ توری ہوتی ہے میں نے وہ لی ہے سب سے پہلے ہم اس کا انڈ والا پیس الگ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو تھوڑے موٹے موٹے سلائس میں سرکل میں کاٹ لیں گے ہمیں زیادہ تھن نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں ان کو تھوڑا سا شیلو فرائی کرنا ہے اب ہم ان کو سرکل میں کاٹیں گے توری کو اور پھر ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے بس یہ دھیان رہے کہ زیادہ پتلے سلائس ہمیں نہیں کاٹنے ہمیں تھوڑے موٹے سلائس چاہیے سلاد کے لیے یہ توری کا سلاد بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور توری کاٹنے کے بعد میں نے ایک بھڑے سائز کا ٹرماٹر لیا ہے اور ٹرماٹر کو بھی پہلے میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے سلائس میں کاٹنے کے بعد پھر ہم اس کو کیوبز میں کاٹیں گے ٹرماٹر کو سلائس میں کاٹ لیا ہے اب ہم ان کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کریں گے اور پھر ہم ان ساتھ تمام پیسیز کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کریں گے یہاں پر ٹرماٹر کی پیس کر چکے ہیں اب ہم ان کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کریں گے اور میں نے یہاں پر ہاف کھیرہ لیا ہے آپ اپنے فیملی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے اس کے بھی سلائس کاٹ کر اور ان کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے ہیں اب میں نے گریل پین لیا ہے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل ڈالا ہے اور اس کو ہم برش کی مدد سے پورے پین کو گریس کر لیں گے کیونکہ ہمیں توری کو فرائے کرنا ہے ہمیں شیلو فرائے کرنا ہے ہمیں توری کو ڈیپ فرائے نہیں کرنا یہاں پر میں نے توری کے تمام پیسیز جو ہیں گریل پین میں رکھ دیئے ہیں اب ہم ان کا تھوڑا سا ویٹ کریں گے کہ ایک سائٹ سے یہ گولڈن ہو جائیں اور پھر ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے دو منٹ ہو چکے ہیں توریوں کو شیلو فرائے کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں اس پر ہلکا ہلکا سا کرر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے اور پھر اس کو فرائے کریں گے دونوں طرف سے دیکھیں توریاں فرائے ہو چکی ہیں اب ہم ان کو ایک ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے تاکہ ان کا جو آئل ہے وہ ٹیشو میں اپزر ہو جائیں ماشاءاللہ دیکھیں توریوں کا کلر کتنا پیارا آیا ہے گولڈن اور یہ بہت ہی سوفٹ سی ہو گئی ہے اب ہم سلاعت کو تیار کرتے ہیں میں نے ایک باول لیا ہے اور اس میں کٹا ہوا کھیرہ ایڈ کیا ہے اور ایک ٹوماتر کٹا ہوا ایڈ کیا ہے اور اس میں جو ہم نے توریاں فرائے کی تھی اب ہم اس میں وہ ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون باری کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہی ون کٹا ہوا پودینہ ایڈ کریں گے دھنیا اور پودینے کا بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے اس لات میں یہ آپ سکپ نہ کریں اور دو پینچ کے برابر میں نے کالی میرز ایڈ کی ہے اور دو پینچ ہی نمک کے ایڈ کیے ہیں اور دو پینچ ہی میں نے اجوائن لی ہے اور اس کو دونوں ہاتھوں میں مسل کر ہم سلاعت میں ایڈ کریں گے اجوائن کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے سلات میں اور اس کے بعد ہم اس میں وان ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل ایڈ کریں گے اور ہاف لیمن کا جوس ایڈ کریں گے اور یہ ہمارا بہت ہی مزہ تار اور ڈلیشیس تیار ہو چکا ہے سلات جو کھائے گا اس کا ہاتھ نہیں رکے گا اتنا مزے کا یہ سلات بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو فائنل لک دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کلر فل لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ فائنل لک ہمارے سلات کی توری کے سلات کی یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک سلات کی ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں جب آپ کے گیسٹ آئیں آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ویٹ لوز کے لیے بھی کھا سکتے ہیں اور دپہر میں بھی آپ کھانے کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ